اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے سورہ تین کے موضوع پہ وَالتینِ وَالزَيْتُونِ وَتُورِسِنِينَ وَحَازِ الْبَلَدِ الْأَمِينَ انجیر کی قسم اور زیتون کی اور تور سینہ کی اور اس امن والے شہر کی سب سے پہلے ہم تین اور زیتون کا اشارہ سمجھ لیتے ہیں کیونکہ خدا کی ذات جب بھی بات کرتی ہے وہ پردے میں کرتی ہے کیونکہ قرآن کے آپ کو جیسے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں تین مفہوم ہے ایک ظہری، ایک باطنی، ایک درے باطنی ظہری عام لوگ لیتے ہیں باطنی جو ہیں وہ صوفیہ لوگ لیتے ہیں اور درے باطنی اللہ کے خاص بندے وہی ان کے بارے میں جانتے ہیں جن پہ اللہ کا بڑا احسان ہے فکرہ کے زمرے میں آتے ہیں اور انہی کے ساتھ ہی نظام چلتا ہے دراصل یہاں پہ عموماً جو مراد لی جاتی ہے انجیر یعنی کہ کھانے والا اکفال ہے انجیر اور زیتون بھی کھائی جاتی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہی مراد لی جاتی ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے یہ ہیں اشارے اللہ کے ذات جب اشاروں میں بات کرتی ہے تو وہ کسی کی مثل مثال بنا دیتی ہے وہ اس کی طرف تشبیحات کر دیتی ہے یہاں پہ لفظ جو تین استعمال کیا گیا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا اشارہ ہے کیونکہ تین کی قسم خواہی جا رہی ہے جبل تین اس سے مراد ہے جبل تین اور اس کو کوہی جودی کا نام بھی دیا گیا ہے کوہی جودی یہاں پر دو اہم واقعات پیش آئے تھے ایک حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اور ایک حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا کوہی جودی یعنی جبل تین پہ اس کے دو نام ہیں کوہی جودی بھی کہتی ہیں جبل تین بھی کہتی ہیں تین جو ہے جبل تین وہ مقام ہے جہاں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کے پیجا گیا تھا یعنی کہ جب آپ نے اللہ کا جو اہد تھا اللہ کا جو حکم تھا اس کو توڑا تھا اور شیطان کے بہت کعوے میں آ کے آ گئے تھے تو جس سے آپ سے جنت کا لباس چھین لیا گیا تھا تو اللہ نے پھر آپ کو زمین پر بیجا تھا سزا کے لئے یعنی کہ یہاں پہ ایک بات تو کلیر ہوتی ہے انسان جو ہے زمین پر سزا کے لئے آیا ہے اور اگر ہم بھی اگلی ایک میں آیت یہاں پہ ایک آیت پڑھتا ہوں سورہ آراف کی آیت نمبر ستائیس ہے اے آدم کے بیٹو کہیں شیطان تم کو ورگلا نہ دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا چھوڑا جنت کی خلط سے مرہوم محروم کر کے یعنی کہ کہیں شیطان آپ لوگوں کو بھی ورگلا نہ دے جس طرح اس نے آپ کے باپ کو ورگلا کے جنت کے لباس چھنوا دی ہے یہاں پہ ایک بات تو سب سے اہم یہ کلیر ہو رہی ہے کہ ہم سب جو ہے نا ایک روحانی ہمارے اوپر ایک پردہ ہے لیئر لگی ہوئی ہے جب ہم اللہ سے لوں لگائے رکھتے ہیں اس کی رحمتوں سے جڑے رہتے ہیں اس کی طرف ہمارا رجحان رہتا ہے ہماری لیئر جو ہے وہ نور کی لیئر وہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے جب ہم اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں تو لیئر جو ہے ہماری کمزور ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ ختم ہو جاتی ہے جب وہ لیئر جو ہماری حفاظتی طے ہے وہ ختم ہوتی ہے یا کم ہو جاتی ہے کمزور ہو جاتی ہے تو شیطانی طاقتیں جو ہمارے اوپر حملہ آور ہونا شروع ہو جاتی ہیں ہمارے اوپر مختلف پریشانیاں ٹھیک ہے نا یہ مختلف جاد اٹھونے کے بار ٹھیک ہے نا اس کی بھی یہی وجہ ہوتی ہے کہ روحانیت کی کمی ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے یہ معاملات شیطانیت ہمارے اوپر غالب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہم مختلف عظمائشوں میں فانس جاتے ہیں اور دوسری بات ایک اور تین سے جو جڑی ہوئی ہے جب حضرت آدم علیہ السلام سے لباس جنت کا لباس چھنا گیا تھا لے واپس لے لیا گیا تھا تو تب آپ نے اپنے تن ڈاپنے کے لیے جو درخت کے پتے استعمال کیے تھے وہ انجیر کا درخت تھا تو اس کی تشویح دوسری یہاں بھی ملتی ہے اور ایک دوسرا جو واقعہ تھا حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا وہ بھی کوہ جودی پہ ہی پیش آیا تھا تو اللہ نے اسی پہاڑ کے ساتھ ہی اسی پہاڑ پہ ہی جو نافرمان تھے ان کو حلاق کیا تھا اور یہاں پہ ایک آیت سورہ حود کی 44 نمبر میں آپ کی نظر کرتا ہوں اور حکم دیا گیا اے زمین اپنا پانی جذب کر لے اور اے اسمان تھم جا پانی اتر گیا اور کام تمام کر دیا گیا کشتی کوہ جودی پر ٹک گئی اور اعلان کر دیا گیا کہ ظالموں کے لیے حلاقی ہو یعنی کہ الگ جات یہاں پہ واضح کوہ جودی کا ذکر فرما رہی ہے جس کو جبل تین کا نام بھی دیا جاتا ہے اس سے اگلی آیت ہے کہا گیا اے نوح اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اپنے اوپر اور اس قوم پر جو تمہارے ساتھ ہیں تمہارے سوا اور قومیں بھی ہوں گی جن کو ہم کچھ دن بہرہ مند ہونے کا موقع دیں گے پھر ان کو دردناک عذاب آپ پکڑے گا تو یہ دو اشارے تھے استعارے تھے جو کہ لفظ تین کے بارے میں تھے اور اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ذکر آتا ہے زیتون کا زیتون یہ بھی ایک پہاڑ کا نام ہے یہ دراصل فلسطین یا شام کے علاقے میں پایا جاتا ہے یہ پہاڑ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبوس ہوئے تھے تو اسی پہاڑ پہ جو ہے خدا نے ان سے شریعت چھین لی تھی یہود سے اللہ نے شریعت جو ہے چھین واپس لے لی تھی اور کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کی نافرمانیموں میں وہ اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ اپنے مسیحہ کو قتل کرنے کے در پہ چلے گئے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بچہ جو ہے موجزہ ہے زندہ موجزہ ہے اس کے بارے میں وہ سب جانتے تھے کہ اللہ نے ان کو موجزہ بنا کے بیجا ہے اور انجیل جو ہے کتاب دے کے بیجا ہے جو کہ ہدایت کی کتاب ہے تو انہوں نے کتاب کا بھی انکار کر دیا اور وقت کے نبی کا بھی انکار کیا نہ صرف انکار کیا برکہ آپ پر بڑے ظلم بھی کیے گئے حیطیسہ پر بڑے ظلم ٹائے گئے اور حتی کہ انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا وہ تو خدا کی ذات نے ان کا ایک ہم شکل تھا جس کو اللہ نے وہاں پیش کر دیا اور آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا یہ ہمارا ایمان ہے تو ایک چیزہ میں آپ کو بتاتا چلوں تورات میں اس طرح ہے یسو نے ان سے کہا کہ تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑا جس پتھر کو ماماروں نے رد کیا وہی کونے کے سیرے کا پتھر ہو گیا یہ خدامت کریم کی طرف سے ہوا ہماری نظر میں عجیب ہے اگلی ہے زبور کی ایک اگلی آیت ہے زبور میں ایک اور ہے یہ اس کا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت مسیح نے کہا یہ غلط انجیل میں ہے اچھا یہاں زبور لکھا ہوا ہے تو اس لئے میں تم سے کہتا ہوں خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دی جائے گی ان کے یہ خدا کی جو بادشاہی ہے نا خدا کی حکمت بادشاہی وہی کتاب ہے ٹھیک ہے نا جو اللہ نے ان کو کتاب دی تھی تو وہی کتاب جو ہے وہی خدا کے حکامات اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو یہ آپ سے واپس لے لیا جائیں گے ٹھیک ہے نا ان کو جھٹلا دو گے تو اللہ کے فرمان آپ سے واپس لے لیا جائیں گے اور اس قوم کو دیا جائیں گے جو اس کو تاب لائے گی جو اس کو تاب لائے گی جو اس کو ماننے والی ہوگی تو جس پتھر جو پتھر کا ذکر کیا گیا ہے جو اس پتھر پر گرے گا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا جو اور جس پتھر پر وہ پتھر گر جائے گا وہ اس کو پیس ڈالے گا انجیل انجیلوں میں اس طرح کے باقی ہیں انجیلیں کئی ہیں انجیل بعد میں لکھی گئی ہے کچھ یہ کمپلیٹ ہوئی تھی کچھ نہیں بھی ہوئی تھی تو آپ کو اللہ نے اسمان پر اٹھا لیا تھا تو انجیل جو ہے کافی ساری کچھ مکمل ہو چکی تھی تو کچھ بعد میں لکھی گئی اور انجیلیں کئی طرح سے لکھی گئی ہیں اور وہاں پہ لوگوں نے اپنے اپنے جو ہے وہ اظہار کیے ہیں اس طرح سے اس کی کئی بھوکیں اس کی وجہ سے ہی اس سے منع کر دیا گیا یہ ساری منسوخ کر دی گئی ہیں کہ ان پہ کوئی بھی عمل نہ کرے یہود سے جو اسمانی بادشاہی تھی وہ چھینے جانے کا جو واقعہ تھا کوئی زیتون پر پیش آیا تھا یہ دو چیزیں ہماری ہو گئی کلیئر اب تیسری بات ہے ہماری تور سینہ والی تور سینہ وہ پہاڑ ہے جہاں اگلی آیت ہے وطور سینینہ اور قسم ہے تور سینہ کی تور سینہ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لئے جایا کرتے تھے کوئی تور پر حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لئے جایا کرتے تھے تو وہ اس کے بارے میں دی آپ خوب جانتے ہیں کہ کوئی تور کی کیا شان ہے یہیں اللہ اپنے نبی سے ہم کلام ہوتا تھا یہیں اللہ کا جلوہ ہوا تھا جس کی وجہ سے موسیٰ جو چالیس بندے دیکھنے کیلئے گئے تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے اور حضرت موسیٰ جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے تھے اور جو پہاڑ تھا وہ اللہ کی تجلی سے جل کے سرما بن گیا تھا اگلا ہے وحاز البلد الامین اور اس امن والے شہر کی یعنی کہ شہر مکہ کی قسم جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جلوہ فروز تھے ٹھیک ہے نا ہیں اور جلوہ فروز ہیں اس شہر کی قسم یعنی کہ چار قسمیں خانے کے بعد آگے جو بات آ رہی ہے وہ لازمی اہم ترین بات ہے اور دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ یہ جو بات آگے بتائی جانے والی ہے یہ پہلے تین کتابوں میں آ چکی ہے پہلے جتنی شریعتیں آئی ہیں اس میں یہ بات مذکور ہے اور دوبارہ قرآن مجید میں بھی کچھ اس طرح سے اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا لَيْنِسَانَ فِي آسَنِ تَقْوِيمِ بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا سُمَّ رَدَدْنَا هُوَسْفَلَسَافِلِينَ فِي الْحَانَ پھر ہم نے اس کو سب سے نچلے طبقے میں لوٹا دیا یہاں پہ اللہ تعالی انسان کی پیدیش کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو کس طرح پیدا کیا کیسے مٹی لائی گئی ہم اس موضوع پہ ایک وسیع گفتگو کر چکے ہیں کہ آدم کی تخلیق کیسے ہوئی تھی تقریبا ہماری آدھے گھنٹے کی گفتگو تھی تو سرسری صاحب کو میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں پھر اللہ نے حضرت آدم کا پتلہ بنایا پھر اس میں روح ہے فنکی اور حضرت آدم کا جب پتلہ تیار ہو گیا آپ میں جان ڈال دی گئی تو اللہ نے حکم دیا سب فرشتوں کو سجدے میں گر جاؤ سارے کے سارے فرشتے جو ہیں اللہ کے حکم کے مطابق سربج سجد ہو گئے اور عبلیس نے انکار کر دیا عبلیس نے انکار اس وجہ سے کر دیا کہ یہ مٹی کا پتلہ بنا ہوا ہے اور میں آگ کا ہوں میں اس سے افضل ہوں تو اس وجہ سے اللہ نے اس کو رندہ درگاہ کر دیا اور لانت کا توق اس کے گلے میں ڈال کے اس کو جنت سے نکال دیا گیا تو اس طرح یہ بات اس کے بعد دوسری بات جو اہم کی گئی ہے وہ انسان کی ساخت کے بارے میں بات کی گئی ہے ساخت کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ ہم کوئی بیج بوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس سے بڑا فل تیار ہو جاتا ہے بڑا درخت تیار ہوتا ہے اور اس پر پھل لگتے ہیں جیسے کہ ہم ایک سیب کا درخت ٹھیک ہے نا ایک سیب کا بیج ہے یہ عام کا ایک بیج ہے عام کی گٹلی ہم بیج دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب وہ پروان چڑھتا ہے تو اس میں ساری خصوصیات اس بیج کے اندر ہوتی ہیں اسی طرح انسان کی خصوصیات بھی اس قطرے کے اندر ہیں پانی کے قطرے کے اندر رکھ لانے سما دی ہیں یہ اس کی سافت کیسی ہوگی اس کی جسامت کیسی ہوگی رنگت اس کی کیسی ہوگی حالانکہ ابھی وہ بنا نہیں ہے ابھی پانی کے ایک قطرہ ہے ذرہ ہے ابھی ٹھیک ہے نا اس نے ابھی پروان چڑھنا ہے تو ساری کے ساری خصوصیات اس ذرہ کے اندر اس قطرے کے اندر ساری کے ساری خصوصیات سمائی ہوئی ہے اس کی عمر کتنی ہوگی اس کا رنگ کیسا ہوگا یہ مرد ہوگا یا عورت ہوگا اس کی ذہن کی جو استطاعت ہیں یہ کیسی ہوگی قابلیت اس کی کیسی ہوگی تو اس کے بال جو ہیں پچاس سال کے عمر میں سفید ہوں گے یا بیس سال میں ہی ہو جائیں گے یہ بھی خصوصیات وہاں پہ چھپی ہوئی ہے اس کی نظر ہے کب تک کمزور ہوگی تو ساری خصوصیات اس بیج کے اندر اللہ نے پرو دیئے سما دیئے ابھی ہمارا کچھ نہیں ہے ہم وجود میں نہیں آئے ہیں صرف ایک قطرہ ہیں تو قطرے کے اندر ہماری ساری خصوصیات جو ہیں نا وہ پروئی ہوئی ہیں سمای ہوئی ہیں جس طرح پھر ماں کے رحم میں جاتا ہے اور ایک پروسیس سے اس کے بعد دنیا فانی میں آ جاتا ہے جنم لیتا ہے انسان اس کے بعد بڑھتا بڑھتا وہ سارا جو بھی پروسیس چل رہا ہوتا ہے وہ ایک اللہ کی طرف سے ہے ٹھیک ہے نا انسان جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے مختلف جو ہیں وہ مشاہدات سے گزرتا چلا جاتا ہے اور ایک جوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے جوانی کی عمر پچیس سال سے لے کے چالیس سال تک کی آئین جوانی کی عمر ہوتی ہے اس کے بعد انسان ڈلنا شروع ہو جاتا ہے پھر کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر کمزور ہوتے ہوتے وہ بڑھاپا اس کے اوپر چھا جاتا ہے اور زیادہ ہی لاغر ہو جاتا ہے تو اللہ کی ذات کہتی ہے وہاں تک ہم آپ کو لوٹا دیتے ہیں اس کے بعد وہ دنیا فانی سے کوچھ کر کے چلا جاتا ہے تو اس طرح ایک پورا پروسیس جو ہے چلتا ہے انسان کیسے کیسے آیا جب آیا تھا تب بھی کمزور تھا اور جب بڑا ہو جاتا ہے ناتما ہو جاتا ہے تب بھی وہ کمزور ہوتا ہے جیسا کہ ہم اقصر کہتے ہیں کہ بڑوں کی جو عادتیں ہیں وہ بچوں جیسی ہو جاتی ہیں ان کی زیدہیں جو ہیں بچوں کے جیسی ہو جاتی ہیں کوئی بھی ان کی جو ضرورت ہے وقت پر پوری نہ کریں تو وہ اس سے نراض ہو جاتے ہیں یعنی کہ بچوں جیسی قیفیت ہو جاتی ہے سوائن لوگوں کے جنہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لئے عجر ہے نہ ختم ہونے والا فَمَا يُقَذِّبُ قَبَادُ بِالدِّينَ دین coون ہے جو قیامت کے دن کو یعنی کہ روز جزا کو جھٹلا دے جو دین کو جھٹلا دے بددین دین یعنی کہ دین کو جھٹلا دے کون ہے وہ کیا اللہ تمام حکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے اگر کوئی انکار کرتا ہے دین کا انکار کرتا ہے روز جزا کا انکار کرتا ہے نبی کا انکار کرتا ہے شریعت کا انکار کرتا ہے تو وہ کیسے بھول جائے گا بھول گیا کہ خدا کی جو ہے وہ پکڑ بڑی شدید ہے کیا اس نے موسیٰ اور فیرون کا واقعہ نہیں سن رکھا کیا اس نے شداد کا واقعہ نہیں سن رکھا اس نے حیرہ والوں کا واقعہ نہیں سن رکھا قومِ آدھ قومِ سمود کا واقعہ کیا اس نے نہیں سن رکھا اگر اللہ نے اتنے مضبوط لوگوں کو نہیں چھوڑا جنہوں نے نبی کی تعلیمات کو جھٹلایا تو آپ کیا چیز ہو وہ تو اتنے مضبوط تھے اتنے طاقتور تھے کہ پہاڑوں میں اپنے گھر بنا کے رہتے تھے جس چیز کو آدھ ڈالتے تھے درخت جو ہے اس کو پکڑ کے پورے کا پورا اٹھا لیتے تھے اتنے طاقتور تھے پہاڑوں میں انہوں نے راستے بنائے ہوئے تھے تو آپ کتنے کمزور ہو کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل تو آپ پھر کس چیز کی اکڑ کرتے ہو کسی چیز ہے جس کا آپ کو گمنٹ ہے جس کا آپ کو غرور ہے کیا شیطان نے آپ کو پٹکا دیا ہے جو اللہ نے آپ کو راستے بتائے تھے حق اور باطل کا اور اللہ نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ اگر میری اور میرے رسولوں کی اور میرے نیک بندوں کی راہ پر چلو گے تو تمہارے لئے جنت کی بشارت ہے تمہارے لئے جنتیں ہیں تمہارے لئے دودھ اور شہد کی نیریں ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے تمہارے لئے سب کچھ ہے اگر آپ ان اسرہ سے ہٹ گئے اور شیطان کے بہکاوے میں آکے حق سے پھر گئے تو تمہارے لئے دردناک عذاب ہے اور اس میں ہمیشہ رہو گے تو خدا کی ذات آپ کو ہزمائشوں میں ڈال دے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے لئے ایک بڑا عذاب ہے کیونکہ دنیا کی زندگی ایک آرزی زندگی ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ وقتی ہے یہ کچھ عرصہ کے بعد ختم ہو جائے گی ہم جو ہیں چالیس پچاس ستر سال سو سال کے بعد آخر اس دنیا سے چلے جائیں گے کسی کو بروسہ نہیں ہے اس کے بعد ہماری ہمیشہ والی زندگی جو ایک سٹارٹ ہو جائے گی تو ہمیں کیوں نہ اپنی ہمیشہ کی زندگی جو ہے جو عبدی زندگی ہے اس کیلئے کوشش کرنی چاہیے اس کے لئے ہمارے پاس نیک آمال ہوں گے ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی ہمارے دل میں خلوص ہوگا ہمارے پاس ہمیں اگر معاشرے میں اللہ نے ہمیں کسی مقام پہ فائز کیا ہے تو ہم نے عدل وہاں پہ کیا ہوگا ہم نے وہاں پہ عدل کیا ہوگا کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہوگا اللہ نے اگر ہمیں طاقت دی ہے تو ہم نے اپنی طاقت کا نجاز فیدہ نہیں اٹھایا ہوگا تو اس چیز کا ساری کا سارا حساب ہوگا اگر ہم نے اپنا کام اور اپنی ڈیوٹی اسن طریقے سے سر انجام دیئے تو اس کے بھی اللہ نے ہمیں عجر دینا ہے اس کے بھی ہمارے لئے درجات ہیں اگر ہم نے اپنے ذاتی فائدے اور نفسوں کی خواہش کے لئے تسکین کے لئے سارے کام کیے تو پھر دردناک عذاب ہمارے لئے ہی ہے اللہ کے ذات ہم سب کو محفظ رمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین اسلام پر قائم رہنے کی لئے دنسیل